بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پچھلے چالیس پچاس سال سے جیسے کہ صحت کو کمرشلیز کیا گیا اس کو تجارت بنا دیا گیا ڈاکٹری کو میڈیسن کو اور لیبارٹری کو اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ انیسیسری سرجری سرجن پیسوں کے لیے جیسے کہ بائی پاس تیس پرسنٹ انیسیسری ہوئے ابھی ڈیٹا آ گیا چالیس سال کا اپینڈس چالیس پچاس پرسنٹ انیسیسری کی گئی پروسٹیٹ اور لمبی لسٹ ہے سی سیکشن ہے جیسے اس میں پتہ بھی صرف کچھ تکلیف کی وجہ سے ایک دو پتھیوں سے نکال دیا گیا فورا اور دوسری تک بڑا علمیاں یہ ہوا کہ اس کے بعد اس کو بائیل سارٹ نہیں دیے گئے اس سے جس کا پتہ ایک بہت امپارٹنٹ آرگن ہے فیٹ ابزارب کرنے کے لیے خاص کر سیچریڈ فیٹ کے لیے تو اس کے پھر سائیڈ فیٹ پرابلم آنے شروع ہو گئے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پتے کو انگریزی میں گال بیڈر کہتے ہیں یہ بہت امپارٹنٹ ہے یہ ہمارے جگر کے ساتھ چھوٹا سا بلیڈر ہوتا ہے لیور سے بنتا ہے بائیل اور گال بیڈر میں آکے سٹور ہوتا ہے اس کا سیکریشن چار سو سے آٹھ سو ایمل ڈیلی بنتا ہے اور اس کا بڑا فیدہ یہ ہے کہ چار پانچ سو میلی گرام کولیسٹرال سے بنتا ہے تو کولیسٹرال بھی لو کرتا ہے نیچر کا بڑا زبدست میکنیزم ہے انسان کو میں بتا رہا ہوں کہ نائنٹی فائی پرسنٹ آٹو رپیئر رکھی گئی ہے اللہ تعالیٰ نہیں صرف ہم اس کو موقع دیں اور سب سے بڑا موق کام دیتے ہیں فاسٹنگ سے اور نیچرل دائٹ کھائیں ہول فوڈ جیسے دائٹ کدہ نے پیدا کی ہے پراسس نہ کرے جب انسان خوراک سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے کچھ نکالتا ہے کچھ جمع کرتا ہے کوئی ڈالتا ہے اس سے پرابلم آتا ہے پراسس فوڈ سے اور لیور سے بننے کے بعد یہ ایسا ایسا گال بیڈر میں سٹور جاتا ہے گال بیڈر میں چالیس پچاس ساٹھ ہم میل کی کیپسری ہوتی ہے اور گال بیڈر کا کام صرف سٹور کرنا اور اس کو گڑا کرنا ہے یہ ٹوینٹی ٹائم اس کو کسٹیٹ کا دیتا ہے جب لیور سے بنتا ہے تو پتلا سے ہوتا ہے سبز رنگ کا ہوتا ہے گہرے پیلے رنگ کا بھی ہوتا ہے تو یہ اس کے بارے میں موٹی باتیں میں آپ کو بتا دوں جس کا اصل فنکشن دو ہیں یاد رکھنا ایک تو سیچوریٹڈ فیٹ جیسے مکھن ہے گی ہے دیسی انڈے ان کو ابزارپشن کے لیے بائل بہت ضروری ہے اور دوسرا فیٹ سالبل ویٹامن اور اومیگا تھری یہ ہمارے زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہیں جیسے و آنکھوں کے لیے بہت ضروری ہے اس سے آپ کی بنائی کمزور ہو جائے گی موتیہ بنتا ہے آنکھوں کے اور بہت پرابلم آتے ہیں ویٹامن ڈی کے بارے میں میں لیکسر بنا چکا ہوں ہڈیوں کے لیے بون کے لیے اور بہت سے فیدے ہیں ویٹامنی دل کے لیے سکن کے لیے بہت ضروری ہے ویٹامن کے جیس میں نے بتایا تھا کہ آٹری سے کیلشیم کو لے کے بون میں آئے گا دانتوں میں آئے گا یہ بہت اپارڈ ویٹامن ہے فیٹ سالبل باقی بی اور سی یہ ویٹر کے ویسٹ پروڈکٹ جو بارڈی کے ہیں ان کو بائل کے ذریعے لیور نکالتا ہے ٹاکسک زہریلے مادے جتنے ویسٹ ہوتے ہیں انٹی بارڈی کے ٹاکسن سارے وہ بائل کے ذریعے آتے ہیں بائل سے آنٹروں میں جاتے ہیں اور پھر وہ پکھانے میں نکل جاتے ہیں یہ دو میجر فنکشن ہے چھوٹے موٹے اور بھی ہیں لیکن یہ بڑے فنکشن ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں میدے میں ایسیڈ ہوتا ہے تیزابیت ہوتی ہے زیادہ تاکہ پروٹین کو دائجسٹ کر سکے بیکٹیریا کو مار سکے لمبے چھوڑے فیدے ہیں یہ حضم ایکسسٹم بہت کمپلیکیٹڈ ہے جوں ہی کھانا ہمارے آنٹر کے پہلے اسے میں داخل ہوتا ہے اس کو سمانٹر سٹائن کہتے ہیں ڈودنم کہتے ہیں تو وہ وہاں سے ایک انزائم سی سی کے کولی سٹوک کائنیز ریلیز ہوتا ہے وہ گال بیڈر کو کنٹیٹ کرتا ہے تو سارا بائل آنٹروں میں آ جاتا ہے چھوٹی آنٹ میں اور اس کے بعد یہ فیٹ کو امسیفائی کرے گا اور پھ پیز آ جائے گا اور یہ فیٹ سولبر ویٹمن ابزارب ہونے شروع ہو جائیں گے تو یہ اصل نارمل پراسس ایسے چلتا ہے اگر میدے میں تضابیت کم ہو ایسٹی کم ہو تو یہ بائل ریلیز ہونا ذرا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے جو لوگ ایسر کے دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں عمر کے ساتھ ایسٹی کم ہو جاتی ہے تو ان کے لیے بھی یہ پرابلم آجتا ہے فیٹ ابزارب نہیں ہوتا ہوں گو تو دو چیزیں میدے کی تضابیت اور فیٹی میل یہ گال بیڈر کو کنٹیٹ کرتا ہے اور بائل آجاتا ہے اور پھر فیٹ ازام شروع ہوتا ہے بائل میں موٹا موٹا پچھونے پرسنٹ پانی ہوتا ہے پانچ پرسنٹ آرگینک سارڈ ہوتے ہیں یعنی سے بائل ایسٹڈ ہے بائل سارڈ ہے فاسولیپیڈ ہے کولیسٹرال ہے پروربین اور ویسٹ پرڈکٹ باکٹی کافی سارے ہوتے ہیں تو پچانے پرسنٹ بائل جو ہے اس میں بائل ایسٹڈ ہوتے ہیں پھر اس کے ساتھ گلائسین اور ٹورین مینسر مل جاتے ہیں تو جب ان کے ساتھ سوڈیم پ پراشی ملتے ہیں تو بائل سارڈ بن جاتے ہیں بائل ایسٹڈ اور بائل سارڈ یہ دونوں فیٹ ابزاربشن کے لیے بہت ضروری ہے اور نوے پرسنٹ جو بائل ہے جب میں بتایا تھا یہ دوبارہ ری ابزارب ہوتا ہے اتنا قیمتی ہے اتنا امپارٹنٹ ہے کہ آنٹروں میں زائے نہیں ہوتا صرف پانچ چھے دس پرسنٹ زائے ہوتا ہے لیور سے آئے گا آنٹروں میں جائے گا اور چھوٹی آنٹ کے آخر میں آدھیانتے ساری چیزیں ابزارب کرنے کے بعد دوبارہ جذب ہو کہ خون میں آکے لیور میں آ جائے گا تو نیا باڈی کو پانچ دس پرسنٹ بنانا پڑتا ہے نوے پرسنٹ ری سیکل ہوتا ہے ری سرکلیٹ ہوتا ہے یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے دوسرا اگر فیٹی لیور ہوگا جیسے اور کیوں ہوتا ہے فیٹی لیور آپ کو پتہ لگے ہوگا ہائی کاربوڈیڈ ڈائیٹ اس کی وجہ سے بھی پرابلم آئے گا بائل بننے مسئلہ آ جائے گا اور پھر جب بائل کم بنتا ہے تو گال سٹون ضرور پتھریاں ضرور بنتی ہیں یہ یہ ماں کے بتاتے ہیں ماں کو گال بیڈر جیسے میں بتایا کہ ایک تھیلہ سے ہے وہ صرف سٹور کرتا ہے اور گاڑا کرتا ہے بس اور جب فیٹ آتا ہے جیسے میں بتایا ہارمون آئے گا تو ساری سیکریشن اس میں ڈال دے گا اس کے بعد خالی ہو جائے گا دوبارہ پھر بھرتا رہے گا تو یہ جیسے میں بتایا کہ چار سو سے آٹھ سو سیسی ہے یہ پنکریاز ہے یہ گال بیڈر ہے اوپر لیور ہے یہ سبز گال بیڈر ہے آج اس کے بڑے بڑے فنکشن جیس میں بتایا تھا کہ ف حlo فیٹ سولبر ویٹمین اور او میگا ٹری فیٹ کو ابزارب کرتا ہے دوسرا ایمپوردن فنکشن تی فور کو ٹی تری میں کنورٹ کرتا ہے تھائریڈ کا مستہ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے اگر بیل نہ ہو تو ہائپو تھائریڈ ہو جائے گا ٹی فور جو ہے وہ ان اکٹی فار میں نائنٹی پرسنٹ تی تھری اکٹی فار میں ہوتا ہے تو ٹی فور ٹی تری میں کنورٹ نہیں ہوگا فیٹی لیور میں بھی اور بیل کم ہوگا تب بھی اور پھر کیا ہوگا جب یہ بیل کم ہو جائے گا سٹون بھی زیادہ بنیں گے تو دوسرا جو یہ لائٹیبل آتی ہیں ان میں فائٹن نیوٹرنٹ ہوتے ہیں ان کی ابزارپشن کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے اور دوسرے امپارٹنٹ کولیسٹرال کم کرتا ہے اس کے ذریعے کولیسٹرال ریلیز ہوتا ہے یہ سارا آپ نے دیکھا ہے پھر ٹاکسن جیسے میں نے کہا تھا ذریعے مادے جو چیزیں ہمارے بارڈی میں ٹاکسن ہم کھا جائیں گے بائرس سے آئیں گی فون سے آئیں گی سانس کے ذریعے ان کو لیور ڈیٹرکس فائی کرتا ہے بہت بڑا ڈیٹرکس فائی آرگن ہے دوسرا بیکٹیریا بائل جب آنتروم جاتا ہے تو جو دشمن بیکٹیریاں ہیں ان کو بھی مارتا ہے دوسر بیکٹیریاں کو نہیں اور یہ الکلائن ہوتا ہے جو میں نے بتایا ہے اور سٹامک ایسیڈ ہوتا ہے تو یہ اس کا ایکلائن ہونا ضروری ہے تاکہ ایسیڈی سے گٹ بر نہ ہو جائے نقصان نہ ہو تیسرا اگر بائل نہیں ہوگا تو ہمارے زیادہ تر جو ہمارے مایکرو بائم ہیں ہمارے آنتروم میں بیکٹیریاں ہیں وہ بڑی آنتوں میں ہوتے ہیں چھوٹی آنت میں بہت کم ہوتے ہیں جب بائل نہیں ہوگا تو وہ چھوٹی آنت میں آ جائیں گے اس کو کہتے ہیں سمال انٹسٹانیل بیکٹیل اوور گروہ یہ بڑا سخت پرابن ہمیں گیس ہوتی رہے حضم نہیں ہوتا بہت تکلیف دیکھ ہوتی ہے اور آخر میں شگر کنٹول کرنے میں اس کا بہت امپارٹن رول ہے اچھا کیا کیا نشانیاں ہوتی ہیں جب بائل کم ہوگا یا بائل نکل جائے گا تو بلوٹنگ ہوگی گیس بڑے گی ڈکار آئیں گے بڑے بڑے مطلی سی رہے گی حضم نہیں ہوگا کبض ہو جائے گا میں نے بتایا کبض میں لوبریکینٹ کا کام کرتا ہے یہ اور پتے کی پترییں بن جائیں گی یہ سارے چیزیں اس میں ہوتی اچھا پتری گال بننے کی بڑی بڑی وجہ کیا ہیں وہ یہ سمجھتا ہے فیٹی لیور فیٹی لیور کیوں ہوتا ہے ہائی کاربوریٹ ڈائیٹ ہماری عورتوں میں کیوں کامن ہے فور ایف کہتے ہیں فیمیل فٹائل فورٹی ایر ایج یہ چاہتا ہے انٹرس سٹریس میں کٹ سو زیادہ ہوگا کٹ سو زیادہ ہوتا ہے پھر یہ مسہ ہوتا ہے سارا شوگر زیادہ ہو جاتی شوگر زیادہ تو یہ تو انسوین آتی انسوین آئے گی تو انسوین ریزسٹنس ہو جائے گا لو فیٹ ڈائیٹ جیسے کہ ہمارے ہاں پچھلے تیس چالیس سال سے تھا ہائی کاربوریٹ ڈائیٹ تھا لو فیٹ ڈائیٹ تھا لوگ ویٹیبل لیتے نہیں تھے اور ویٹیبل آئیر جیسے کون سویا جتنے آئیر آ رہے ہیں یہ سمجھ یہ سٹیچوٹ فیٹ نہیں ہے میں نے بتایا کہ بائل کو سیکریٹ کرنے کے لیے سچوٹ فیٹ چاہیے تو جب کاربوریٹ ڈائیٹ کھائیں گے یہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ بائل کنٹریکٹ نہیں ہوگا گال بیڈر کنٹریکٹ نہیں ہوگا بائل نہیں آئے گا وہ جمع رہے گا کھڑا رہے گا تو سٹون بننے کے چانسز بہت زیادہ ہیں قاضیز جیسے پتے کے میں نے بتایا کہ ہائی کاربوریٹ ڈائیٹ لوگ ہماری عطتوں میں کیوں کامن ہے ایک تو اسٹوجن بہت ہوتا ہے پریننسی تین چار بچے ہو جائیں دوسرا وہ چاول بہت کھاتی ہیں میٹھا بہت کھاتی ہیں روٹی زیادہ ہمارے ہر کبھ بوتل پیپسی ایک زمانے میں بہت زیادہ جیس پینے گروہا ہے تھا یہ ہائی کاربوریٹ ڈائیٹ ہے ساری یہ بڑی وجہ ہے دوسرا وہ لین پروٹین چربی اتار دینا جی گوشت چربی رہنی کھانا پچھلے تیس چالیس ساتھ چاہی پراتے چل رہا تھا دیسرا تھوڑا سا مایکرو بیام کے بارے میں انٹی بارٹک کھا لیے دوائیاں کھا لیے اس سے پر سیبو ہو جاتا ہے اور دوسرا میدے کی تقریف ہے جیسے آپ کوئی ایڈو بلا کر لے رہے ہیں میدے کے کم کرنے کے دوائیاں میدے میں اگر تضابیت کم ہو جائی تو میں نے جیسے بتایا تھا حازمہ ایفیکٹ ہوگا اور دوسرا گال بیڈر کنٹیکٹ نہیں ہوگا بائل نہیں آئے گا یہ دو نقصانات ہیں اس کی تشریف کے لیے لمبے چورٹ ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ سمپل ایک الٹس ہونڈ کرالیں اس میں نائٹی نائن پرسنٹ ڈیاغنز ہو جاتا ہے پتے کی پتھریاں آ جائیں گی آ جائیں گی اور اس کو پتے کی پتھریوں میں جو زیادہ پرابلم آتا ہے وہ یہی بتایا کہ اس کی سرجی کرنی پڑتی ہے پین ہوتی ہے پرابلم ہوتی ہے اور اگر نالی میں آجائے تو پھر زبردست یرکان جانڈرس وہ میں اگری لیکچر میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ جن کا پتہ نکل چکے وہ کیٹو کیسے کر رہے ہیں وہ کیسے احتیاط کر رہے ہیں وہ اگری لیکچریں بتائیں گے تو اس کیسے بنائیں اس کا وہ یہ ہے کہ آپ لو کاربر ڈائیٹ لیں ہائی فیٹ یعنی کیٹو ڈائیٹ لیں پروٹین فیٹ کے ساتھ لیں جیسے آ رہے گوشت مٹا نائم اس کے ساتھ لیں اس کی چربی اتارے نہ گرین لی ویٹیبل خاص کر یہ بروکلی بند گو بھی پول گو بھی کئیل سبت پتے یہ زیادہ لیں اے ون ملک میں اسٹو جن بہت ہوتی ہے اس میں پورے لیکچر میں بتا چکا ہوں لیکچر نمبر ایک سو ناؤن ہے وہ سن لیں آرگینک چیزیں لیں اس میں سیپٹی سیڈ نہیں ہوگا یہ جو پر سپریہ کرتے ہیں یہ چیز نہیں ہوگی دوزہ ویٹیبل آئل کو انہ لیں آپ اور جیم آف فوڈ کو انہ لیں یہ فوڈ ہیں جو کہ گار سٹون بنانے میں مسئلہ کرتے ہیں ملک کا رول بہت زیادہ جی ہے کہ اس میں بہت زیادہ اسٹو جن ہوتی ہے اور اسٹو جن بڑی وجہ ہے میں نے بتایا تھا آپ کو جیسے اگر بائی سارٹ لو ہیں تو سٹون بنیں گے کیسے دوسری جو برس کنٹول پیز لیتی ہیں عورتیں یہ بہت زیادہ بڑی وجہ ہے سٹریس ہے کربر ڈیٹ ہے اسٹو جن جیسے سویا اسٹو جن میمک ڈائٹ آ رہی ہیں اسٹو جن آ جائے گا ہائی کارپ سے آ جائے گا اور فیٹی لیور ہو گا یہ سارے گار سٹون کا رسک بڑھا دیں گے دوسرا دوسرا سب یہاں لوگ نہیں کھاتے فیٹ لو لیتے ہیں سب یہاں دہ کھائیں اور مٹاپے سے بچیں یہ رسک فیکٹر ہیں گار سٹون سے بچنے کے لیے اس کے علامات کیا کیا ہوتی ہیں پیٹ کے رائٹ سائیڈ پہ پسیوں کے نیچے ادھر گال بڑھ ہوتا ہے تھوڑا سا درد ہوگا اور دوسرا یہ پین جاتا ہے رائٹ شولڈر پہ خاص کر کیونکہ یہ نرف سپلائی ادھر آتی ہے فرینی کی اور اگر پتھی نیچے آگئی ہے تو یرکان بھی ہو جائے گا آپ کو اگر بلکل بلاک ہو گئی ہے کامنبائل ڈیکٹ میں تو یرکان بہت سویر ہو جائے گا اس سے پھر وہ سارے پرابلم جو ہیں اس کے وہ آئیں گے الٹی آئے گی بخار ہو جائے گا اگر انفیکشن ہو گیا ہے قبض بہت سخت رہے گی اور ویٹمان اے ڈی ای کے سمٹم اے کے سمٹم میں جیسے آنکھوں کی کمزوری ہو جائے گی اندھا پن زیادہ ہو جائے گا ویٹمان ڈی کے بونک پین شروع ہو جائے گی بی پیوار بڑھ جائے گا ویٹمان ای کے کے ٹو کے جو جو سمٹم اس کے ہیں وہ سارے آپ کو آنے شروع ہو جائیں گی تو یہ اس کے بارے میں تھا احتیاط آپ اگلے لیکچر میں میں شرح بتاؤں گا جنہوں نے پتا نکلوا دیا ہے ان کے لیے کیا احتیاط ہے وہ کیٹو کیسے کریں اچھا جی اللہ حافظ